اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب ہوا بلند واسسے مل کے پڑھ لیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا رحمت للعالمین سامنے زیوہ کار آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور اسی ترتیب اور شیڈول کے مطابق جامع مسجد انوار رسول میں ہر مہینے کا پہلا جمعہ درس قرآن ہوتا ہے اور درس شعور قرآن کی یہ چوتھی نشیست ہے اس جامع مسجد میں اور سورہ الباخرہ ہم نے شروع کی تھی جس کی سولہ آیتیں ابھی تک مکمل ہو چکی تھی اور آج ہم آیت نمبر سترہ سے لے کر اور آیت نمبر بیس تک تقریباً یہ چار آیتیں بنتی ہیں جن پر آج بات کریں گے اور تھوڑی یاد دہانے کے لیے میں پچھلی بات دہرا دوں کہ جو پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی وہ بات جو چل رہی ہے قرآن پاک میں وہ یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور ان کی نشانیاں بیان فرمائیں تقریباً چھے آیتیں اللہ تعالی نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیں اور اس کے بعد چھے آیتیں نہیں پانچ آیتیں اللہ تعالی نے ایمان والوں کی نشانیاں اس میں بیان فرمائیں اس کے بعد تقریباً یہ دو آیتیں تھی جن میں اللہ تعالی نے کفار کا بیان کیا ذکر کیا اور اس کے بعد ایک تسلسل اور ایک تفصیل کے ساتھ منافقین کی بات ہو رہی ہے تو پچھلے سبق میں بھی جو بات ہوئی تھی وہ منافقین کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی تھی جو ہم نے پچھلے سبق میں پچھلے مہینے پڑا تھا کہ وہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کرنے والے تو نہیں ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں دوسری نشانی ان کی پچھلے سبق میں یہ بیان ہوئی تھی اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئے ہیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں یہ انہوں نے جواب دیا اللہ نے فرمایا کہ بے وقوف وہ نہیں ہے بے وقوف تم ہو کہ جو زبان زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو اور دل میں منافقت اور کفر لے کر کھر رہے ہو تو بے وقوف وہ نہیں ہے بے وقوف تم ہو تمہیں شعور نہیں ہے کہ تم بے وقوف ہو اور تیسری بات یہ ہوئی تھی اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اپنے کافروں کے پاس اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں باقی مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مزاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا استحضا کرتا ہے یا ان کا استحضا کرے گا کہ قیامت والے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ وہاں پر تڑپیں گے روئیں گے چلائیں گے اور خواہش کریں گے کہ ہمیں جنت میں داخل کیا جائے تو ان کے لئے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور سامنے ان کو جنت نظر آئے گی اور کہا جائے گا ٹھیک ہے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور یہ بھاگے بھاگے جائیں گے اور جب جہنم کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر یہ روتے چلاتے جہنم میں پھر واپس آ جائیں گے تو یہ اس مزاق کی سزا ہے قیامت والے دن جو ان کے ساتھ ہوگا کہ یہ دنیا میں مزاق کرتے تھے کہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اپنے کافروں کے پاس زادر کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم مزاق کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کرے گا پچھلے سبق میں یہاں تک بات ہوئی تھی اب آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں اور دو مثال بیان کر کے ان منافقین کی حقیقت کو واضح کیا یا سمجھایا گیا ہے اصل میں مثال بیان کرنا یہ بھی بات کرنے کا ایک طریقہ ہے اور مثال دیکھ کر جب بات کی جاتی ہے تو بات جلدی سمجھا جاتی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہر وہ طریقہ قرآن مجید کے اندر اپنایا جس طریقے سے لوگوں کو بات آسانی سے سمجھا جائے اور لوگ قرآن پاک پر عمل کرنے لگ جائیں تو اس وجہ سے ان منافقین کی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر دو مثالیں بیان فرمائی کہ ان منافقوں کا حال کیا ہے آج ہم یہ دو مثالیں پڑھیں گے آیت نمبر سترہ ہم شروع کرنے لگے ہیں پہلا سپارہ ہے دوسری صورت ہے سورہ البخرا ارشاد فرمایا کہ مَسَلُهُمْ كَمَاسَلِلَّزِسْتَوْقَدَنَارَا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی بندے نے آگ جلائی کوئی بندہ تھا اس بندے نے آگ جلائی پہلے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ روشنی کے لیے بھی آگ جلائی جاتی تھی اس بندے نے آگ جلائی فَلَمَّا عَضَاعَتْ مَا حَوْلَهُ اور جب وہ آگ جل گئی اور اس آگ نے ارد گرد روشن کر دیا اس آگ کی روشنی پھیل گئی دائیں بائیں سارا روشن ہو گیا تو پھر کیا ہوا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اچانک اللہ تعالیٰ اس آگ کی روشنی کو لے گیا روشنی اچانک ختم کر دی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور ان لوگوں کو اندھیرے میں ڈال دیا لَا يُبْسِرُونَ اب ان کو کچھ نہیں سوجتا مثال یہ ہے کہ جیسے گھپ اندھیرہ ہو گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہو کوئی شے نظر نہ آتی ہو ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نہ دکھتا ہو اتنا سخت اندھیرہ ہو اور ایک بندہ روشنی کے لیے آگ جلاتا ہے تو ایک دفعہ تو آگ جلی ایک دفعہ تو روشنی ہوئی اور اس روشنی نے اس کا دائیں بائیں سارا روشن کر دیا اور لوگ پرسکون ہو گئے کہ نظر آنے لگ گیا ہے روشنی ہو گئی ہے سمجھ بوجھ آنے لگ گئی اور اچانک اس آگ کی روشنی ختم ہو جائے اچانک وہ آگ بجھ جائے اور پھر اسی طرح بلکل گھپ اندھیرہ ہو جائے جس میں کچھ نظر نہ آتا ہو اللہ نے فرمایا ان منافقوں کی مثال ایسے ہے اب یہ مثال ان منافقوں پر لابود ایسے ہوتی ہے کہ جس طرح دیکھیں کہ یہ منافق پہلے تو کافر تھے اسلام سے پہلے ظاہری بات ہے یہ مسلمان تو نہیں تھے تو اسلام سے پہلے یہ سارا رکے سارے لوگ اندھیرے کے اندر تھے ایسے اندھیرے میں تھے کہ جو بلکل گھپ اندھیرہ جس میں کچھ نظر ہی نہیں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری سے ایک طرح سے ایک روشنی پھیلی وہ ایک آگ جلی ایک روشنی پھیلی اور جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو اس روشنی میں کچھ نظر آنے لگ گیا دائیں بائیں کی چیزیں دکھنے لگ گئیں سکون ہو گیا تھوڑا تسلی ہو گئی کہ روشنی ہو گئی یہ نظر آنے لگ گیا لیکن ان منافقوں نے کہ جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا اور دل میں کفر رکھا تو انہوں نے جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو گویا کہ ایک دفعہ تو ان کو وہ روشنی مل گئی کلمہ جو پڑھ لیا لیکن اس کے بعد جو دل کی قدورت اور دل کی نفرت اور دل کے حسد اور اس منافقت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس روشنی کو پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور دوبارہ سے پھر اندھیرے کے اندر چلے گئے جیسے کہ روشنی ہوئی ہی نہیں تھی یہ اللہ تعالی نے ان کی مثال دی اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں یہی مثال ہمارے آمال کی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں یار بڑی عمر گزر گئی بڑا وقت گزر گیا اب ہمیں توبہ کر لینے چاہیے اور اب نماز پڑھنی چاہیے ارادہ کر لیتے ہیں نماز کا ارادہ کر لیتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ کر لیتے ہیں اچھے آمال کا ارادہ کر لیتے ہیں اور لیکن اس کے بعد چند دن تسلسل کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر شیطان کا ایسا حملہ ہم پر ہوتا ہے کہ پھر وہ سارا کو چھوڑ چھاڑ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں پہلے ایک ناغہ ہوگا پھر دو ہوئے پھر چار اور ایسا ایسا پھر ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں جس طرف پہلے دو ہوئے تھے تو اس لیے یہ بھی مثال اسی کی طرح یہ جیسے قرآن پاک نے بیان کی اور ہمارے ساتھ یہ اس طرح ہوتا ہے دیکھیں جب بھی انسان توبہ کر کے نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے تو شیطان اس بندے کی طرف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس کو بہکانے میں لگ جاتا ہے کیونکہ پہلے تو اس کو پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی چل رہا ہے جیسے میرے ساتھ ہوں ویسے چل جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن جب بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے لگتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو پھر شیطان کوتا ہے کہ اوہو یہ تو ایک بندہ مجھ سے ٹوٹ گیا اور میری فرما برداری سے ہٹ کے یہ تو اللہ کی فرما برداری کرنے لگ گیا تو اب وہ شیطان پہلے سے زیادہ اس پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے پہلے سے زیادہ اس کو ورغ لاتا ہے اور مختلف وسوسے دل میں پیدا کر کے مختلف خیال ذہن میں لا کر کہ کوئی نہیں فلانا بھی تو نماز نہیں پڑتا تم نہیں پڑتے تو پھر کیا ہوا یہ بھی تو ہے وہ ساری دنیا ہی کر رہی ہے تم نے چوری کر لی تو کیا بات ہے یا کیا ہوا اس طرح کی باتیں دل میں لا کر انسان کو شیطان بہکانے لگ جاتا ہے بہکانے لگ جاتا ہے اور کامیاب وہ انسان ہے کہ جو اپنے دشمن کے بہتاوے میں نہ آئے دشمن کی چال میں نہ آئے بلکہ دشمن کی چال کو نکام کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف بڑھتا رہے وہی بندہ کامیاب ہے اور کامیاب وہ ہے کہ جو ایک دفعہ توبہ کر لے تو پھر اس توبہ پر قائم رہے ڈک جائے اس توبہ پر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بالخصوص ان کو نوی نوی جوانی نئی نئی جوانی نیا نیا جووش گرم خون اور ایک بڑا ولولہ ان کے اندر ہوتا ہے اور جگہ جگہ پر بعض دفعہ نوجوانوں کی اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور لڑائی کس بات پر ہو جاتی ہے کہ جی کوئی تھوٹی موٹی بات ہوئی تھی اور اس بات پر کہا کہ جی بس تینوں میں دیکھ لانگا باہر جا کے اب اس کے بعد لاکھ سمجھایا کہ بھئی چھوڑو اس مسئلے کو کوئی بات نہیں دفعہ کرو کہتے ہیں نہیں بس میرے موہ نکل گیا میں کہہ دیتا ہے کہ انہوں میں پھڑنا ہے کہ بس ہوں میں انہوں پھڑنا ہے انہوں میں ایک دفعہ مانجھا لامانگا چنگی مطلب ہم کہتے ہیں میں مرد ہوں یہ میری جوانی ہے اور بس میں مرد ہوں میرے موہ سے نکل گیا کہ فلان بندے کی میں ایسی کتنی ایسی پھیر دوں گا تو بس میں یہ کر کے ہی چھوڑوں گا اس کی نانی یاد پر آ دوں گا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ مردانگی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے میں مرد بنتے ہیں اور مردانگی دکھاتے ہیں یہ مردانگی ہم رب کے معاملے میں کیوں نہیں دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہماری مردانگی کہاں چلی جاتی ہے ہم یہ کیوں نہیں اپنے آپ سے کہتے یا سوچ لیتے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد بالفرد میں چوری نہیں کروں گا اگر مال بڑا اچھا چلیں رات کو تو کہے کہ نہیں میں مرد ہوں اور میں نے اپنے رب سے بات کر لی ہے رب سے وعدہ کر لی ہے رب کو زبان دے دی ہے اب میری زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن میں زبان سے پھر نہیں سکتا تو یہ مردانگی ان کاموں میں ہم کیوں نہیں دکھاتے مردانگی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے وعدہ کر لے کہ یا اللہ میری سچی توبہ آج کے بعد میں نماز کی پابندی کروں گا بغائدگی کروں گا تو مردانگی اس چیز کا نام ہے کہ پھر نماز قضاء نہ ہو ہزار مسروفیت ہو دوست یار آئے ہو شادی بیعہ ہو کہہ نہیں میں نے اپنے رب کو زبان دی ہوئی ہے اور یہ مرد کی زبان ہے میں اپنے رب سے اپنی زبان پوری کروں گا نماز کا ناغہ نہیں کروں گا تو یہ مردانگی ہمیں اپنے رب کے معاملے میں بھی دکھانی چاہیے لڑائی جھگڑوں میں اور ان معاملات میں ہماری مردانگی جاگ جاتی ہے لیکن رب تعالیٰ کے معاملے میں ہم شاید نہ مرد ہو جاتے ہیں وہاں ہماری مردانگی نہیں جاگتی جبکہ ہمیں وہاں مرد بننا چاہیے باہر کیا بات اور طرف نکلتی جا رہی ہے تو ایک مثال تو یہ دی کہ ان منافقین کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک بندے نے آگ جلائی ایک دفعہ روشنی ہوئی لیکن پھر اچانک وہ آگ بج گئی اور پھر سے وہی اندھیرہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمن بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عمین اندھے ہیں فہم لا یرجعون پس یہ اللہ کی طرف واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے حوالے سے یہ بات واضح کر دی کہ اے میرے پیارے حبیب آپ ان منافقوں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں میرے آقا پریشان رہا کرتے تھے فکر مند رہا کرتے تھے کہ یہ بندے کسی نہ کسی طرح صدر جائیں کسی نہ کسی طرح یہ واپس پلٹ کر آ جائیں اللہ کی طرف واپس آ جائیں منافق کر چھوڑ دیں لیکن رب قائدنات نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں یہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے اللہ کی طرف یہ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے یہ اسی اندھیرے میں اور اسی گمراہی کے اندر رہیں گے آپ دیکھیں اس آیت کے اندر ان منافقوں کو بہرہ گنگا اندھا کہا گیا حالانکہ ان کے کان بھی سلامت تھے ان کی آنکھیں بھی سلامت تھے ان کو نظر بھی آتا تھا ان کی زبانیں بھی سلامت تھیں وہ بولتے بھی تھے ان کے کان بھی سلامت تھے وہ سنتے بھی تھے لیکن قرآن پاک نے اس کے باوجود اللہ کریم نے اس کے باوجود فرمایا کہ نہیں یہ بہرے گنگے اندھے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان کان نہیں ہیں جو حق بات نہ سنیں اور وہ آنکھیں آنکھیں بھی نہیں ہیں جو حق بات نہ دیکھیں اور وہ زبان زبان بھی نہیں ہیں جس زبان پر حق بات جاری نہ ہو یعنی منافق بندے کے کان کان نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ حق بات یا تو سنتا ہی نہیں یا سنتا ہے تو سن کر انسنی کر دیتا ہے تو یہ اس بندے کی علامت ہے کہ جو بندہ نصیحت کی بات سنے اور سن کر اس پر عمل نہ کرے بلکہ سن کے اس کو انسنی کر دے قرآن پاک نے کہا کہ ایسا بندہ اگرچہ اس کے کان سلامت ہے لیکن پھر بھی وہ بہرا ہے اور وہ بندہ جو حق بات دیکھ رہا ہے سچی بات دیکھ رہا ہے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس کے باوجود وہ کملہ رملہ بنا رہے کہ نہیں مجھے تو کسی بات کا پتہ نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں تاکہ منافقت کرنے کی وجہ سے اپنی برادری بچانے کی وجہ سے یا اپنا اور کسی نفع یا فائدے کی وجہ سے حق بات دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے آنکھیں چرا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کو پھر نظر نہیں آتا آنکھیں موجود ہیں لیکن پھر بھی یہ اندہ ہے اور جو جس بندے کو حق بات کا پتہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کی زبان پر صحیح کلمہ جاری نہیں ہوتا صحیح بات اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے پھر بھی پنچائتوں کے اندر برادری کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے یا ووٹوں کی وجہ سے کہ مجھے الیکشن میں ووٹ ملیں گے یا اور کسی وجہ سے وہ پھر پنچائتوں کے اندر یا لوگوں کے اندر وہ غلط بات کرتا ہے اور غلط فیصلے کرتا ہے اور غلط باتیں لوگوں کے اندر کرتا ہے جبکہ حق بات اس کو پتہ ہے لیکن حق بات اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے کہ ایسا بندہ گنگا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کٹوا دے اس زبان کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے بولنے والا اور گنگا پھر برابر ہے کہ جب اس کی زبان پر حق بات نہیں آنے تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لئے فرمائی کہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے باوجود یہ موجزات دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات دیکھ رہے ہیں چاند دو ٹکلے ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور گوھ کا کلمہ پڑنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پتھروں کا کلمہ پڑنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے درخت کا چل کے آنا اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آکے سلام کرنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سارے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر اس کے باوجود ان کی زبانیں گنگی ہو گئی ہیں کہ یہ حق بات اور صحیح کلمہ ان کی زبان پر نہیں آتا پھر بھی یہ منافقت کر رہے ہیں اس لیے فرمایا کہ یہ بیرے بھی ہیں اندے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے دوسری مثال قرآن پاک نے دی فرمایا فرمایا کہ یا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تیز بارش آئی ہو تیز موصلہ دھار بارش برستی ہو اور فیہی ظلمات ورعد وبرک اور اس بارش کے اندر اندھیرہ بھی ہو اور اس میں گرج اور چمک بھی ہو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بڑی گھٹا ٹوپ تو فان آتا ہے اور بارش آتی ہے تو بالکل اندھیرہ ہو جاتا ہے اور بدلی چمکتی ہے اور اس میں گرج بھی ہوتی ہے چمک بھی ہوتی ہے اور اندھیرہ بھی ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا یا ان کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ جو تیز بارش برسے اور اس بارش میں اندھیرہ بھی ہو گرج بھی ہو چمک بھی ہو اور پھر کیا کہ جب وہ بجلی چمکتی ہے اور اس کی گرج کی آواز آتی ہے تو وہ آواز ایسی دہشت والی ہوتی ہے کہ یہ اپنی کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں کس چیز سے من السوائی کی اس کڑک کی وجہ سے اور حضر الموت اپنے موت کے در کی وجہ سے اور اس کڑک کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں کہ اوہو اتنی سخت کڑک اور اتنی بجلی چمک رہی ہے اور اتنے بادل گرج رہے ہیں اور اتنی تیز بارش ہے اور اندھیرہ بلکل چھایا پڑا ہے اللہ نے فرمایا کہ واللہ محیطم بالکافرین اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے گھیرے سے یہ نکل نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے گھیرے سے یہ نکل نہیں سکتے یارانگرامی اللہ تعالیٰ کے گھیرے سے کوئی بھی نکل نہیں سکتا ہم ہزار چلاکیاں دکھائیں چلاک بنتے رہیں بڑے فنکار بنیں بڑے دانا سمجھدار بنیں کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کے دائرے سے اور اس کے احاتے سے اس کے چکر سے کبھی بھی ہم نکل نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دائرے سے کبھی نکل نہیں سکتے ہر وقت ہم اس کی گریفت میں ہیں آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی کہ کینیڈا کے ساحل پر وہ ٹائٹینک کا جو جہاز جوبا تھا تو اس جہاز کا ملبا دیکھنے کے لیے کچھ لوگ اس میں ٹائٹن نام کی ایک مشین میں بیٹھ کر سمندر کے نیچے گئے اور ادھر وہ مشین ٹوٹ گئی ان کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے مر گئے وہ خبر جب سنی نا تو مجھے خیر جو لوگ اس میں مرے ہیں دو پاکستانی بھی تھے یہ جو اینگرو کمپنی کے جو مالک ہے ملک داؤد خان غالباً اس کا نام تھا وہ اور اس کا بیٹا پاکستان کے تھے ویسے برطانیہ میں رہتے تھے دو بندے پاکستان کے مرے ہیں اور تین انگریز تھے اس کے اندر وہ مر گئے خیر جہاں تک کسی کی موت کا تعلق ہے ایک دکھ اپنی جگہ پر لیکن آپ دیکھیں کہ مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ اللہ تعالی نے جس بندے کی موت جس جگہ پر لکھی ہے وہ اس جگہ پر پہنچ کر رہے گا اور اس کو موت وہیں پر آئے گی اب یہ جو جہاز کا ملبہ انیس سو بارہ میں یہ جہاز کہیں ڈوبا تھا سمندر کے اندر اور سمندر سے نیچے پانی کے اندر تقریباً چار کلو میٹر پانی کے اندر نیچے ان کا ملبہ ہے اب چار کلو میٹر تھوڑا نہیں ہوتا کتنا گہرہ سمندر ہوگا چار کلو میٹر پانی کے نیچے اس جہاز کا ملبہ ہے تو انہوں نے ایک مشین تیار کی ٹائٹن اس کا نام رکھا انہوں نے اور اس مشین میں پانچ بندے بیٹھ سکتے تھے اور اس مشین میں انہوں نے بنائی کہ سمندر کے نیچے لے جا کر جہاز کا ملبہ دکھانے کے لیے وہ مشین بنائی اور اس میں کیا تھا کہ اس کی تقریباً پاکستانی کرنسی کے اندر تقریباً سترہ کروڑ روپیہ ایک بندے کی ٹکٹ ہے تقریباً اتنی ٹکٹ تھی اس کی اب جنہوں نے وہ ٹکٹ دی سترہ کروڑ تقریباً وہ ٹکٹ دے کے اس مشین میں بیٹھے اور زمین کے اندر سمندر کے اندر گئے پانی کے اندر گئے اور وہاں ان کا رابطہ ختم ہو گیا اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ پانی کے پریشر کی وجہ سے وہ مشین ٹوٹ گئی اور اس لیے وہ وہاں پہ مر گئے ختم ہو گئے اچھا اب دیکھیں کہ جس بندے کی موت جس جگہ پر لکھی ہے وہ کروڑوں روپیہ اپنی جیب سے خرچ کر کے اس جگہ پر پہنچ جائے گا اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احاطہ اللہ کی گریفت بندوں پر کہ کوئی بندہ بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے ہر بندے پر اس کا کنٹرول اور ہر بندے پر اس کی گریفت ہے جس کو جہاں چاہے جیسے چاہے جس حال میں چاہے جہاں چاہے وہ مردی وہ اس کے ساتھ جو مردی کر سکتا ہے کس کو موت دینی ہے کس کو زندہ رکھنے ہے کس کے ساتھ سختی کرنی ہے اور کس کے ساتھ نرمی کرنی ہے تو اللہ نے فرمایا واللہو محیتم بالکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ منافقین کی بات چڑھ رہی تھی تو اس لیے کہا ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کا احاطہ کی ہوئے ہیں کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے ہم ہزار میں اکثر یہ بات کہتا ہوں ہم ہزار چلاک ہشیار بنتے رہیں تو ہم کبھی بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے ہم بعض دفعہ چلاکیاں لگاتے ہیں بعض دفعہ فراڈ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس میں بچ گئے اور یہ فنکاری ہماری کامیاب ہو گئی حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری رسی ڈھیلی چھوڑی کہ دیکھ چل کر کیا کرتا ہے کہاں تک کرتا ہے لیکن جس دن اس نے رسی کھینچ لی جس دن اس نے گریفت اپنی ٹائٹ کر لی کھینچ لی رسی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے جس دن اس نے کھینچ لیا تو ساری کی ساری فنکاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی ساری چلاکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور اس کی پکڑ اور اس کی گریفت اور اس کا احاطہ سب پر ہے اور کوئی بندہ بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے خیر مثال چل رہی تھی فرمایا کہ فرمایا کہ وہ گجلی بارش گرد چمک موسم آپ سمجھ گئے یہ کیا منظر کریٹ ہو رہا ہے کیا منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے ان قریب آسمان کی بجلی یقاد البرکو یفتفوا بسارا ہوں ان قریب یہ آسمان کی بجلی اتنی چمکے گی کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں گی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی اتنی تیز روشنی ہوگی ایسا سفت موسم ہو اور جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی میں وہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب پھر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی اس بارش کے موسم میں میں اب آپ کو اپنے لفظوں میں یہ ساری مثال سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی مثال اس طرح دی کہ جیسے تیز بارش ہو اندھیرہ ہو جائے بادلوں کی وجہ سے بجلی چمک رہی ہو کڑک گرج اور بڑی دہشت خوف اور بلکل یہ سارا اس طرح کا منظر ہو اور اب کچھ نظر نہیں آرہا لیکن اس میں کچھ بندے سفر کر رہے ہیں نظر کچھ نہیں آرہا جب تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا رستہ نظر آتا ہے اتنا سا وہ چل لیتے ہیں اور جب وہ چمک ختم ہو جاتی ہے چند سیکنڈز میں اور اس کے بعد پھر کچھ نظر نہیں آتا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر انتظار کرتے ہیں کہ دوبارہ بجلی چمکیں تو تھوڑا سا رستہ نظر آئے اللہ نے فرمایا ان منافقوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا رستہ دیا اور انہوں نے اس رستے کو زبان زبان سے قبول کر لیا لیکن ان کا دل کفر کی طرف رہا اب ہوتا کیا ہے کہ جب مسلمانوں پر حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں یعنی ہم تو مسلمان ہیں مثلا کوئی جانگ جیت کر آئے مال تقسیم ہونے لگا مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو مسلمان بن گئے نہیں کہ ایسی مسلمان ایسی مسلمان ٹھیک ہے تو جب مسلمانوں کی طرف حالات اچھے ہوئے تو یہ مسلمان بن گئے اور جب مسلمانوں پر حالات سخت آئے جنگ کا موقع تھا یا کفار کی طرف سے کوئی سختی تھی یا حالات مشکل چل رہے تھے اس وقت یہ ان کو چھوڑ کر کافروں کی طرف چلے گئے مطلب جب تھوڑی سی بجلی چمکی تو اس میں جتنا رستہ نظر آیا چھوڑا سا چل پڑے اور جب وہ بجلی ختم ہوئی تو پھر اندھوں کی طرح پھر کھڑے ہو گئے کہ آپ کیا کریں فرمایا یہی حال ان کا ہے کہ اچھے وقت کے یہ ساتھی ہیں لیکن برے وقت میں یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں برے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور ان منافقوں نے صحابہ اکرام کو بے وقوف اسی وجہ سے کہا تھا قرآن پاک نے یہ پیشے بیان کیا کہتے تھے کہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اچھا خاصا سسٹم چل رہا تھا کھا پی رہے تھے سارا کچھ چل رہا تھا آپ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں تو آئے دن ان پر مسیبتیں آ رہی ہیں کبھی ان کو شہبہ ابھی طالب کے اندر بائیکارڈ کر کے ان کو وہاں پر قید کر دیا جاتا ہے کبھی ان کے نبی پر اونٹ کی اوجڑی لاکیں ڈال دی جاتی ہیں کبھی ان کے نبی قرآن کی تراوت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ریت اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے اندر خطبہ دینے لگتے ہیں تو کافر ان کو پکڑ کے مارتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ ان کی آنکھیں سود کے بند ہو جاتی ہیں اور آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں یعنی ظلم و ستم تو ہوئے نا مسلمانوں پر حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہے جن کو شہید کیا گیا شہید خاتون حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ابو جہل آیا اپنے نیزے پر زہر لگا کے نیزے کی نوک پر زہر لگا کے آیا اور آ کر یہ امہ تھی بڑی عمر کی خاتون تھی آ کر کہتا ہے اوہ بڑی امہ تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے اور تو نے بھی اس محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو حضرت بی بی سمیہ نے کہا جہاں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائی ہے تو ابو جہل کہتا ہے کہتا ہے کہ ابھی پھرتی ہے اپنے ایمان سے کہ ماروں ابھی تیرے نیزہ تو حضرت بی بی سمیہ نے عورت ہو کر بات بہت بڑی کر دی بہت بڑی بات کر دی کہا کہ اب یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن دل سے ایمان نہیں جا سکتا ہے ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ کو ناف کے نیچے نیزہ مارا اور اسی سے آپ شہید ہو گئیں تاریخ اسلام کی سب سے پہلی خاتونیں جن کو شہید کیا گیا تو اب یہ ظلم تو ہو رہے تھے مسلمانوں پر حضرت امار رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا حضرت یاسر خیر یہ بہت بات کی بات ہے لیکن حضرت امار کو کیسے شہید کیا ہجرت کا وقت جب تھا اور حضرت امار ہجرت کر رہے تھے تو پیچھے سے جا کے کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کے ایک ٹانگ کے اندر ایک رسی باندھی اور دوسرے ٹانگ میں دوسری رسی باندھی اور ادھر والی رسی ایک اونٹ کے ساتھ باندھی اور ادھر والی رسی ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کے ادھر والا اونٹ ادھر کو چلا دیا ادھر والا اونٹ ادھر کو چلا دیا اور ان کی دونوں ٹانگوں میں رسی باندھ کے اس طرح ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آپ جامع شہادت نوز کر دیں یعنی اس قدر ظلم تو ہو رہا تھا مسلمانوں پر تو اب یہ منافق لوگ کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں پر اچھا وقت آتا تو اس وقت یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے لیکن مسلمانوں پر جب برا وقت آتا برا وقت مطلب آزمائش کا وقت آ رہا ہوتا سخت وقت آتا تو اس وقت یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کی طرف چلے جاتے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف اچھے وقت کے ساتھی ہیں برے وقت کے ساتھی نہیں ہیں تو قرآن نے ان کا کہا کہ ان کی مثال ایسے یہ ہے کہ جیسے اندھیرہ ہو جائے اندھیرے کے اندر بارش ہو رہی ہو اور بجلی چمکیں تو جب بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا چل لیتے ہیں جب اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو پھر رک جاتے ہیں یعنی جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں اور جب حالات مشکل چل رہے ہوتے ہیں تو پھر کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں یہ ان کی مثال ہے اور یعنی جرامی یہ تو قرآن پاک نے ان لوگوں کی بات کی ہے نا آج بھی یہ عادتیں میں ہر مثال کے ساتھ اپنی آج کے دور کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ عادتیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں کہ جب ہمارے ملک پر بلے وہ ہمارا ملک ہو بلے وہ ہمارا دین ہو ملک پر اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑی ترقی کر رہے ہیں جی میں انہیں دا پلاک لے لیا جناب عدو عد فیدہ ہو گیا میں اگا انہیں دا بیش دیتا گڑی لئی میں تکتا ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آج سے تین چار سال پہلے یہی چل رہا تھا نا پراپٹی بڑی اروج پہ تھی اور بڑے ہم خوش تھے اور پراپٹی ڈیلر آئے دن گاڑیاں تبدیل کر رہے ہیں آئے دن کوٹھیاں خرید رہے ہیں اور سب کو یہی کچھ چل رہا تھا آج اس ٹائم ہمارے ملک پر مشکل وقت ہے کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے حالات مشکل چڑھ رہے ہیں معاشی معاملات تانگ دیں اور آج کل وہی بندے کیا کہہ رہے ہیں پاکستان جو کوش نہیں ہے گا میں تا بس جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں پچھلے سال دو ہزار بائیس کے اندر سات لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں چلا گیا تو اب یہ کیا کہ اچھے وقت کے ساتھی ہیں لیکن برے وقت میں نکل جانے والے یہ ہمارے لوگوں کا ہمارے ملک کے ساتھ یہ رویہ ہے اور یہی حال ہمارے دین کے ساتھ بھی یہی حال ہے کہ جب اسلام پر اچھا وقت ہوتا ہے تو ہم سارے مسلمان ہیں آج کے رسول بھی ہیں جھنڈے بھی ہاتھ میں پکڑے ہیں نعرے بھی لگا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اور اگر مشکل وقت آ جائے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں مولویانے بندے میں روا دیتے ہیں انہوں نے یہ کر دیا جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت ہم ساتھ نہیں ہوتے جب اچھا وقت ہوتا ہے تو پھر ہم ساتھ ہوتے ہیں آج ہمارا بھی یہی حال ہے آپ دیکھیں نا سویڈن کے اندر یہ چھوٹا سا ایک ملک ہے انگریزوں کا چھوٹا سا ملک ہے آئے دین کوئی ایسی حرکت وہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جل کے رہے جاتے ہیں اور ان کے دل ازاری ہوتی ہے ابھی عید والے دین ان کی ایک مسجد سویڈن کے اندر ایک مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور میں یقین کریں کہ وہ الفاظ میرے موں پر نہیں آتے کہ جو فٹبال کی طرح پہلے قرآن پاک کو پیروں پر اچھالا گیا اور اس کے بعد صفے پھاڑ کے اور اس طرح لائٹر چلا کے آگ لگا دی مسجد کے سامنے اب مجھے آپ بتائیں کہ اس مشکل وقت میں آپ قرآن پاک پر جب اس طرح حملے کیے جائیں تو آپ بتاؤ کہ کیا ہمارے دل نہیں دکھ رہے کیا ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی آپ آج اگر ہم کہے کہ باہر نکلو اور اس پر آواز بلاند کرو کم از کم اپنا احفیجاز سے ریکارڈ کراؤ اپنی حکومت کے سامنے تو کم از کم آؤ انہیں پتا تو چلے کہ یہ مسلمان جو ہیں اس پر تکلیف میں ہیں اور اپنی تکلیف اور درد کا اظہار کر رہے ہیں تو اس پر کئی دفعہ یعنی اس معاملے پر بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے مسلک کا آپس میں اختلاف ہوگا کوئی کسی مسلک سے ہے کوئی کسی مسلک سے قرآن پاک پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے قرآن پاک تو سب کا ہے تو ہم قرآن پاک پر بھی جمع نہیں ہو رہے تو اور کس بات پر ہم جمع ہوگے کیا قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب ہے جس پر ہم ساری امت جس پر جمع ہو سکے تو قرآن پاک تو ہماری آخری کتاب ہے اس کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں تو اس پر حملہ ہوا ہے تو تک بھی ہم اگر باہر نہیں مکر رہے تو پھر بات ہوئی ہے کہ گنگے بیرے اندے بندے اور لوٹ کر نہیں آنے والے جو اللہ نے منافقوں کے لیے کا وہی حال ہمارا ہے تو اس لیے آج دیکھیں انہوں نے پورے پاکستان کے اندر لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور پر امن احتجاج کر رہے ہیں اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے اس احتجاج کرنے سے اب انگریزوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کم از کم ہماری تسلی ہو جائے گی کم از کم ہماری تسلی تو ہو جائے گی کہ ہم اس بات کے لیے نکلے تھے قرآن پاک پر حملہ ہوا قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تو ہم اس کے لیے ہم نے آواز بلند کی تھی میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ادھر ابھی راجہ دنگ چھوٹا سا گاؤں ہیں آپ اس گاؤں کے اندر امریکہ کا جھنڈا جلاو اس کی ویڈیو بناو امریکہ کا جھنڈا اس کو آگ لگاؤ اس کی ویڈیو بنا کر نیٹ پڑے دو چند دنوں میں ایجنسیاں آپ کو نہ اٹھا کر غائب کر دیں پھر کہنا مطلب ان کے جھنڈے کو آگ لگائی جائے تو وہ اتنے ہزاروں کلومیٹر دور سے دسویں بار میں ملک میں آ کر وہ بندہ اٹھا دیتے ہیں غائب کر دیتے ہیں اور ادھر قرآن پاک کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہم کم از کم آواز بھی بلند نہیں کر سکتے اس سے بڑی بے حصی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس لیے خیر یہ بات ہماری اس پر مکمل ہو گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں دین کے ساتھ خالص ہو جائیں دنیا جہان میں اور دیگر معاملات میں ہم فرادیاں کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے لیکن کم از کم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور قرآن پاک سے اوپر ہمارے میں یہ کوئی چیز نہیں ہے قرآن پاک ہماری آخری کتاب ہے اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس پر سارے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں سارے مسلمان اس پر جمع ہو سکتے ہیں تو اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے وقت میں تو ساتھی ہوتے ہیں برے وقت میں بھی ہم ساتھی بنیں اور اپنا احتجاز ریکارڈ کریں اس حوالے سے اتوار کو یعنی پرسوں اتوار کو صبح نو بجے ساڑھے آٹھ بجے صبح ساڑھے آٹھ بجے اپنے مغربی ریلوے پھاتک سے لے کر مچھوی والے چوک تک ایک ریلی کا جلوس کا انتظام کیا ہے انجمن طلبہ السلام کے نوجوانوں نے ویسے ساری تنظیمیں اس میں شامل ہوں گی لیکن نیزبان یہ تنظیم ہوگی اور وہ عظمت قرآن ریلی کے حوالے سے تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا درس قرآن ٹھیک ہے اپنے جگہ پر لیکن ساتھ آپ قرآن پاک سے اپنی محبت کے اظہار کے لئے اس میں لازمی شرکت کریں اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہا جاتا نا ہمارے احتجاز کرنے سے کیا ہوگا یہ انگریزوں کو کیا فرق پڑے گا فرق تو نہیں پڑے گا لیکن وہ مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کے لئے آگ جلائی نا تو اب وہ کئی میلوں تک آگ جلی بہت بڑی آگ تھی وہ اب ایک چھوٹا سا پرندہ ہے بل بل چھوٹا سا جانور ہے وہ اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی چند کترے پانی کے لاکے اس آگ پر ڈالتا ہے اس آگ پر چند کترے پانی ڈالتا ہے اسے پوچھا گیا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ میلوں میں پھیلی ہوئی آگ تمہارے چونچ میں دو کترے پانی سے یہ آگ نہیں بجھ سکتی اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ میری چونچ میں جو دو کترے پانی آئیں گے اس دو کتروں سے یہ میلوں میں لگی ہوئی آگ نہیں بجھے گی کہا تو پھر یہ کیوں بے وکوفی کر رہا ہے کہہ رہا ہے نہیں میں بے وکوفی نہیں کر رہا میں پھر بھی اپنی چونچ میں کترے پانی کے لاکے آگ پر ڈالتا رہوں گا کیونکہ کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ آگ لگانے والے کون تھے اور آگ بجھانے والے کون تھے تو میرا شمار آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا آگ بجھانے والوں میں ہوگا مجھے پتا ہے میری چونچ کے کتروں سے آگ بجھے گی نہیں لیکن کم از کم میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہوگا آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا تو یہ بڑی بات ہے تو ہم قرآن پاک کے لئے اپنی آواز بلند کریں کہ یہ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا یہ الگ بات ہے کم از کم ہم اپنے رب کے حضور سرخ رو ہوں گے ہماری تسلی ہوگی کہ یا اللہ جب قرآن پاک پر بات آئی تھی تو ہم نکلے تھے کیونکہ ہمارے پاس نہ فوج کا اختیار ہے نہ ہمارے پاس اسلح ہے نہ ہمارے پاس حکومتی اختیار ہے ہم ایسا ویسا تو کچھ کر نہیں سکتے کہ وہاں جاکے جانگل لگا دیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو قرآن پاک کی فہم عطا فرمائے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق دیں